اسلام علیکم اللہ فرمز ویلکم اسٹی کرپٹو ڈائی اور میں ریکیسٹ کروں گا کہ تمام لوگ چینل چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کا بھی ضرور دباہ لیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ اہم ڈسکشن ہونے والی اس ویڈیو میں کیونکہ جو بھی فیس کے ریلیٹی ڈیشو تھا وہ سارا ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا ہو ہے اور کس وجہ سے فیس کا ایشو تھا وہ بھی ڈسکس کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے اور مسٹر لادو صاحب اس کے لئے کیا کہنا ہے وہ ساری ڈسکشن آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو کرنی ویڈیو کو اند تک دیکھے گا تینکو سو مچ آپ کے ساتھ لائیو ویبنار پہ آکے کیا گئے تو سر پرابلم دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے ویبنار میں بھی ہم نے ڈسپیشن کی تھی کہ جو ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ڈی فائی ٹوکنز کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈسٹ دس پندرہ پندرہ ڈی فائی ٹوکنز آ رہے ہیں اور ان کی ہائپ جس طرح کی بنی ہوئی ہے تو آج میں آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی بتاؤں گا ان کی ہائپ جس طرح کی بنی ہوئی ہے ان ہائپ کے چکر میں ایک ایک دن میں جو بھی ڈی فائی ٹوکن ہوتے ہیں کچھ 3 ایکس مہا رہا ہے کچھ 5 ایکس اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک چار ڈالر کا ٹوکن ہے وہ آپ اس کو آج خرید لیتے ہیں اور وہ چوبیس گھنٹوں میں آپ کا چار ڈالر سے چالیس ڈالر پر چلا جائے گا تو اس وقت آپ کو سو ڈالر فیز دیتے ہوئے دکھے گا نہیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ ازائرہ آپ نے ٹوکن تو لینا نہیں ہے آپ نے ازائرہ سو دو سو ٹوکن لیں گے تو آپ اس وقت سو ڈالر فیز دیتے ہوئے نہیں دکھیں گے ٹھیک ہے اور اسی چکر میں ٹرانزیکشن کپیسٹی جو ایتھیریم کی ہے وہ ایک پر سیکنڈ پندرہ ٹرانزیکشنز ہیں تو انہی ڈی فائی ٹوکنز کی یا سمارٹ کونٹریکس جو دنیا میں نئے سے نہیں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اس کی فیز مائنرز کے بڑھاتے گئے کیونکہ ہیش ریڈ بڑھتی گئی تو آٹومیٹکلی فیز بڑھتی گئی اور یہ ایک ان بیئرے بل چیز میں آ گئی پوزیشن میں آ گئی فیز اس کی تو اس کا آلٹی میٹلی جو ہمیں لاؤس ہوا وہ ہماری کمیونٹی کو ہوا کیونکہ ہمارے پاس تو ہماری کمیونٹی میں تو ٹوئنٹی ڈالر سے زیرو پوائنٹ زیرو فائی ایتھیریم سے سائن اپ کرنا ہوتا تھا ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائی ایتھیریم سے سائن اپ ہے فیز چارج ہو رہی ہے زیرو پوائنٹ ٹو ایتھیریم فیز چارج ہو رہی ہے جتنے پیسوں میں بندہ اپنی پانچ سلوٹ لے سکتا ہے یا چھ سلوٹ لے سکتا ہے اتنے پیسوں میں اس کا سائن اپ ہو رہا تھا ٹھیک ہے ابھی بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی نیوز بہت بڑی نیوز آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگا ہونا بلکہ آج کی ساری نیوز ہی میرے خیالتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر ہوں گی وہ گوڈ نیوز ہوں گی لیکن ایک بیڈ نیوز ہوں گی یہ بھی میں بتا دوں ایک بیڈ نیوز بھی ہے تو مجھے بتائیں کیا ہم پہلے بیڈ نیوز شیئر کریں یا بہت ساری گوڈ نیوز شیئر کریں یہ آپ بتائیں مجھے پیس بیڈ تہا پہلے شیئر کریں تاکہ پہلے پھر ہپی نیوز سن کے د électز ہو اور س جائیں نہیں تو نہیں آگ Peru سن نے کے بعد باقی دو لوگیں بتائیں کہ بیڈ نیوز پہلے شیئر کریں یا گوڈ نیوز شیئر کریں باقی لوگ بھی مائکون کریں اور بتائیں میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ذرا مزیدار والی باتیں ہیں آج ہمارے پاس بڑی موٹیویشنل اور بڑی ایکسائٹنگ نیوزز ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا آپس میں بات کریں بتائیں پہلے بیٹ نیوز سنائیں پہلے بیٹ نیوز بیٹ نیوز سنا دیں اور جی میرے کچھ انڈیا سے بھی ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ٹھیک ہے اور ہے اور جی پڑی نیوز سنائیں چھیک ہے ہم کرتے ہیں اچھا جی بیڈ نیوز یہ ہے کہ جو کل ہم نے اپنی ٹیم کو پرموشن دی تھی ٹھیک ہے 35% کی یا 50% کی ٹھیک ہے تو وہ پرموشن اب جیسی فیس کا پرابلم سول ہوگا تو وہ پرموشن ختم ہو جائے گی جو ہم نے پندرہ تریخی پرموشن دی تھی می بھی ہم میکسیمم سیٹرڈے تک اس پرموشن کو دس آن کر لیں اور اس پرموشن کو وہی پہ ختم کر دیں کیوں کیونکہ وہ پرموشن دی گئی کی فیس کے چکر میں کہ فیس زیادہ بڑھ دی تھی لوگ اگر پرموشن پر پھائیں تو انہیں فیس گو نہ لگے کہیں زیادہ نہ لگی اس پر میں تو کیونکہ اب یہ تو بھی بیڈ نیوز اب گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو اس پر میڈسکوشن ویڈ لادو وہ یہ ہے کہ جناب لادو صاحب نے بتایا ہے کچھ اس طرح سے فیس والے ایشو سے بظاہر ہے دیکھیں ہم لوگ میں پہلے آپ کو لادو جون کے حوالے سے ان کا انٹروں کروا دوں جو میری نظر میں ان کا انٹرو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں ہوں یا میری کمیونٹی ہے یا میری فیملی ہے یا میری کنٹری ہے یا میرا ایک ایریا ہے ہماری ایک لیمیٹڈ سی دنیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ایک لیمیٹڈ سی دنیا ہے چھوٹا سا سرکل ہے ہمارا لیکن لادو اور جون کے حوالے سے میں بتا ہوں وہ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ رہ رہے ہیں آئی ٹی کی دنیا میں اور آئی ٹی کی دنیا ایک بہت بہت بڑی دنیا ہے جس کا ابھی تک تو کسی کو انڈ نہیں پتا ہے میرے خیال سے اگر ہم اس کو کہیں آئی ٹی کی دنیا انفینٹی ورلڈ ہے تو ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ جی وہ لا محدود ایک دنیا ہے تو وہ اس دنیا میں ہے تو اگر یہاں پہ ہم لوگ ایز ای لیڈر ایز ای نیٹ ورکر ایز ای تیم نیمبر ہو کے ہم اس کی فیز کی ویسے اتنی پرابلم یا اتنی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو کئی نہ کئی لادو اور جون جو ہے جو اس پورے پروجیکٹ کو آن کر رہے ہیں جنہوں نے اس آئی ٹی کو دنیا میں انٹریڈیوز کروایا سمارٹ کونٹریک کے ٹھیک ہے تو کئی نہ کئی ان کو اس چیز کی بہت ادپ ایشوز جو یہ فیز والا ایشو تھا اس سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے ٹھیک ہے تو جب ان کی ڈسٹربنس تھی تو ظاہر ہے جس دنیا میں ہے وہ ہم سے بہت آگے کی سوچتے ہیں ہر پروجیک کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا سسٹم کی بہتری کے حوالے سے وہ ہم سے بہت زیادہ آگے کی سوچتے ہیں تو ہوا کیا جو میرے تک گوڈ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا جی آپ عمر بھائی تھوڑا سا ویٹ کریں پھر عمر بھائی تو نہیں کہا انہوں نے تو خیر جو ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ٹنشن ہے ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ آلرڈی اس چیز کا سلوشن جو ہے وہ ہم آج سے نہیں نکال رہی ہے جو دو دن سے تیز بڑی ہے وہ اس چیز کے اوپر آج سے نہیں آئے جو آج سے تین ہفتے پہلے یہ پرابلم آئی تھی اسی وقت سے انہوں نے اس کے سلوشن کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے تو سلوشن انہوں نے یہ نکالا ہے اب دیکھیں ابھی ہم لوگ اس وقت اس کے سلوشن پر بیٹھے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر ٹوینٹی ڈالر یا ٹھرٹی ڈالر بھی فیس ہونا تو ہمیں کوئی پرابلم ہی ہم سائن اپ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں ہماری ٹیم بھی تیار ہیں لیکن ظاہر ہے جو یہ کسی فورساج کے ڈیویلپرز جو لادو جون ہیں ان کی پاکٹ میں تو جانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کو تو فائدہ تب ہی ہے جب جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو میکسیمم بینیفٹ ہوں تب ہی ان کو فائدہ ہے کیونکہ جتنی چیزی سے کمیونٹی بڑھنی ہے اتنی زیادہ ان کو بینیفٹ ہیں ان کو ظاہر ہے دنیا میں ایک ان کا نام بھی ہو چکے اب بھی کہ وہ ایک دنیا کے بڑے ڈیویلپر ہیں اور انہوں نے دنیا کو ایک نیا ٹرینڈ دے دیا سمارٹ پونٹر کا نو ڈاؤٹ اس سے پہلے بھی ان کا بلوکشن ڈیویلپمنٹ میں بہت بڑا نام تھا لیکن اس سے ان کا نام کئی گنا بڑھ گیا سر ایک تو بات لادو نے یہ کہی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں ابھی چل رہا ہے سپٹیمبر اکٹوبر ڈیویمبر ڈیسیمبر اس نے کہا جی ڈیسیمبر تک فورس آج کے مینیمم ٹین ملین میمبر ہو جائیں گے ٹھیک ہے کتنے ٹین میلین اگر اس سنیریو ابلیہ لیٹیسی رکھے ہیں کہ یہاں پہ جو فیس کی طرف پروbleم آ رہی ہے اور جو جو ڈیلی ہماری جو تھی جو دس بارہ ہزار پندرہ ہزار پر ڈیتی وہ آج کی اگر دیکھے تو ساڑھے چاہر سو پی ہے تو یہ پوسیبل نہیں نظر آ رہا یہ پوسیبل تبھی نظر آئے گا جب آنے والے دس پندرہ دنوں کے اندر ڈیلی کے ٹینٹی ٹھائزن ڈیلی ٹھائزن ڈیسیمبر ڈیسیمبر جو فیس کی طرف سے ایچو ہے دیکھیں آپ جتنے بھی وی لوگرز کو سن لیں یوٹیوبرز کو سن لیں جتنے بھی بڑے لیڈر نیٹ ورکرز کو سن لیں ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یار فورسہ جو ہے اس کے سسٹم سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے سسٹم یعنی کہ زبردست ہے لیکن فیس کا ایچو ہے اس میں اور ابھی جس طرح کے دنیا میں سکیمز ہوئے ہیں ابھی آپ کو میں دو تین دن پہلے کی نیوز تنا دوں جس طرح کے سکیمز ہوئے ہیں سمارٹ کانٹریکٹ میں ہوا کیا ہے کہ ابھی ایک کیا نام تھا اٹوکسی فائی کے نام سے سمارٹ کانٹریکٹ آیا اس سے تین دن پہلے اور وہ سمارٹ کانٹریکٹ ویریفائیڈ نہیں تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے دو مہینے اس کی ہائپ بنائی اتنی کو ہائپ بنائی کہ اس میں پہلے دن میں اس کی جوائننگ بھی سستی تھی ٹرون کے اوپر تھا وہ اس کی جوائننگ فیس تھی یا جو ایک کہلیں کہ سائننپ کی اماؤنٹ تھی وہ اپروکشیمیٹلی کوئی چھے سے ساٹھ ڈالر بنتی تھی ٹھیک ہے اور پہلے دن میں ان کے ایٹی تھاؤزن سے پلس سائن اپ ہو گئے تین چھار گھنٹوں میں مور دن ایٹی تھاؤزن سائن اپ ہو گئے تو یہ بہت بڑی سکسس تھی ان کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں نیتیں بھی ہونی چاہیے کسی بھی سسٹم کے لیے تو ہوا کیا جب ایٹی تھاؤزن سائن اپ ہو گئے تو پتا چلا کہ کچھ لوگوں کا wallet to wallet transfer ہوئے ٹرونس اور کچھ جو یعنی کہ 98% ٹرونس جو تھے وہ ایک ہی wallet میں گئے ٹھیک ہے یعنی کہ کمپنی کا جو wallet تھا کیونکہ smart contract جو تھا وہ verified نہیں تھا تو سارا ٹرونس جو تھا وہ اسی wallet میں چلا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا سائٹ کو یا جو بھی تھا اس سسٹم کو بند کیا اور انہوں نے ٹیلی گرام پہ جو اس طرح کی community تھی وہاں پہ انہوں نے اپنے گروپ میں آکے انہوں نے اپولوجائز بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ tension نہ لیں ہم کہیں نہیں جا رہے یہ کوئی bug تھا یہ کوئی problem تھی جس ویسے ایسا ہوا ہے آپ کے ٹرون کہیں نہیں جا رہے آپ ہم اب آپ سے ایک مہینے بعد contact کرتے ہیں ایک مینہ ہمیں لگے گا اس ساری problem کو solve کرنے میں تو ایک مہینے بعد ہم آپ سے contact کرتے ہیں تو جہاں تک میری knowledge study ہے smart contact کے حوالے میں اس smart contact میں تو غلطی کی گنجائش ہوتی نہیں ہے اور ایک مہینے بعد کس نے دیکھا ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا بارال اگر اس کی value آپ لگائیں تو کوئی اتنی بڑی value بھی نہیں انہوں نے سکیم کی میکسیمم وہ ایک لاکھ ڈالر یا سوہ لاکھ ڈالر تھا اس سے زیادہ نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد جو دنیا کے بڑے لیڈرز تھے ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ان کے ساتھ کمنٹس آئے جو ان کے میسیجز آئے ہیں انہوں نے یہ کہا جو دنیا کے بڑے لیڈران تھے انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد سے جتنے سکیم ہو چکے ہیں کیونکہ ٹاکسی فائی کا بھی سکیم ہوا ایک وہ مو تھی اس نے بھی سکیم کیا لائن شیئر کا بھی کہنے کے سکیم ڈیکلیر ہو گیا ریپیٹو آئی اس کا بھی سکیم ڈیکلیر ہو گیا اور بہت سارے ٹرون کے پروجیکٹس جو تھے ان میں بھی سکیم ہوئے ہیں سمارٹ کونٹرکس میں تو ان بڑے لیڈران کی ایک ہی بات تھی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم کسی بھی نئے سمارٹ کونٹرک کا حصہ نہیں بنیں گے کسی بھی نئے ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے لہٰذا ہم جو بھی کوئی سمارٹ کونٹرکس تین چار ماہ پرانا ہوگا ٹھیک ہے ہم اس میں انٹری لیں گے جس کے حوالے سے ہماری ہر طرح سے سٹکشن ہو ٹھیک ہے ایک تو ہم اس میں آئیں گے دوسری چیز یہ ہے اس سے بہتر ہمارے پاس آپشن ہے یہ ان کے وڈنگ کی اس سے بہتر ہمارے پاس آپشن ہے فورس آج کی ہم فورس آج کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم فورس آج کو جوائن کر لیں ٹھیک ہے لیکن پرابلم کیا ہے اس کی صرف فیس والی پرابلم ہے تو سر فیس والی پرابلم اگر فورس آج جو ہے ایتھیریم کے اوپر رہے تو اس کی پرابلم سالو تب ہی ہو جائے گی تب ہی نہیں ہوگی کیونکہ جیسے اتھیریم کی بلوکشن کے اوپر لوڈ پڑے گا اس کی فیس کا یہی پوزیشن ہوگی اور جب لوڈ کام ہوگا تو فیس کام ہو جائے گی تو لادو سے جب میری ڈسکیشن ہوئی تو انہوں نے اس کا solution یہ نکالا ہے انہوں نے کہا جی ہم لوگ اپنی جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ ہم اب ایک بلوکشن کے اوپر آج اس کی اوپر سہیش کی ہے کہ گریری بنو میں بلوکشن سے سروپ کرتا ہے death مجھے پھر ساغتوں کیزیل میں کام کر�니다 اگر آپ ایتھیریم کی بلوکشین پر سائن اپ یا اپگریڈ کریں گے تو آپ کی فیز جو ہے وہ ایتھیریم آپ کے پاس ان شیپ ایتھیریم میں ہونی چاہیے ترون کی بلوکشین میں کریں گے تو آپ کے پاس فیز چارج ہوگی ترون کے مد میں اور اگر آپ وی لنک کی تو آپ کے پاس چین لنک کی صورت میں ایکسٹرا تھوڑی سی چین لنک پڑے ہوں گے جو فیز کی مد میں چارج ہوں گے تو سب یہ میں آپ کو نیوز آج یہ شیئر کرنے لگا ہوں اب جو آپ کے پاس فورس آج کی جو کچھ ہی دن تک یہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھے گا کہ جو فورس آج کی آج دو سو دولار دیر سو دولار سو دولار ستہ دولار تیس دولار پچاس دولار پندرہ دولار دس دولار پانچ دولار فیز آ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر یہ پروس بلوکشن جو انٹیگریشن یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس طرح سے ان کی جب ہو جائے گی تو آپ کی فیز جو چارج ہوگی جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ فورٹی، ففٹی، سکسٹی، سیونٹی سینٹ سے اوپر نہیں ہوگی بڑی بھی چلانگ ماریں گے تو ایک دولار سے اوپر آپ کی فیز نہیں چارج ہوگی تو اب مجھے ایک بات بتائیں یہ تو تھی آپ کے ساتھ جو نیز تو تھوڑا سا چلیں مجھے مائک آن کر کے بتائیں کیسی لگی آپ کو نیز اور یہ کیا اس کا کیا انپیکٹ آئے گا مجھے میں آپ کی طرف سے سننا چاہ رہا ہوں ہماری فورس آج کے اوپر اس کا بہت زبردست رہے گا مطلب کہ ملٹیپل اوپشنز کے ساتھ جیسے ہی ڈالر ان کی فیسیز وغیرہ کم ہو جائیں گی تو یقیناً توجہ بڑھ جائے گی اس میں یہ ہے کہ انٹریز وغیرہ میں بھی کافی زافہ ہو جائے گا اور اپگریشن کے اندر بھی کافی زافہ ہو جائے گا میں نے جب اس کی فیسیز وغیرہ دیکھی میرا پلان تھا مزید اس کو اپگریٹ کرنے کا اپنے اکاؤنٹ کو لیکن جیسے میں نے فیس وغیرہ دیکھی میں تھوڑا سا چپ کر گیا کہ چلو اس کی فیسیز ہوئے رہا کام ہو تو پھر اس چیز کو لیں گے جی اوکے چلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اس کا جو ہمیں ایک اور بڑا بینفیٹ ہوگا دیکھیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سینریو اس سارے سینریو میں میبھی ایک ڈالر کی فیس یا سیونٹی سینڈ کی فیس کو جب تک یہ ساری بلوکشن پر انٹیگریٹ نہیں ہو جاتا تب تک یہ جو ہے ہم اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ایک ڈالر کو ہمیں تب تک ذہن رکھنا چاہیے کم از کم پانچ سات دک ڈالر کے درمیان اگر آتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھی سکسس ہوگی لیکن جس دن یہ ہو جائے گی تو اوٹومیٹکلی اس دن فیس والا ایشو ختم ہو جائے گا لیکن اب اس کا دیکھیں میری نظر میں جو میرے نالج کے والے سے جو اس کے بینفیٹس مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اس کے یہ بینفیٹس نظر آ رہے ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں پرون کے پروجیکٹس ہیں یا دنیا دوسرے پروجیکٹس میں جا رہی ہے وہ کیا دیکھ کے جا رہی ہے دو چیزیں دیکھ کے جا رہی ہے ایک تو ان کے ذہن میں کہیں نہیں کہ یہ کانسٹ بیٹھا ہے کہ جو اس میں اگلی آتا ہے جو پہلے والی پوزیشن میں آتا ہے وہ یہاں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے یا زیادہ پیسہ کم آ سکتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ میری پوزیشن جو میں جب آیا اور میری پوزیشن تب آئی میری ایک لاکھ پچاس دار کی رینج میں یعنی ڈیل لاکھ کی پوزیشن میں مجھے پوزیشن ملی تو اگر میں یہ سوچتا کہ ڈیل لاکھ کی کمیونٹی تو آ چکی ہے اب اگر میں آؤں گا تو میں کیا کماؤں گا جو لوگ پہلے آئے ہیں وہ کمالیں گے تو ایسا نہیں ہوا میرے آنے کے بعد ٹھیک ہے آپ دیکھیں آج سوہ نو لاکھ کی کمیونٹی ہے اس مین کہ میرے آنے کے بعد تقریباً تقریباً کوئی نو لاکھ سے اپر لوگ آ چکی ہیں ٹھیک ہے جو کئی نا کئی آج آج کے میرے نیچے آئے ہیں کیونکہ یہ سنگل لائن پلان ہے سنگل لائن ایکسپریس ہے اس میں جو بھی آتا ہے اس کے بعد پوری دنیا جو بھی آتا ہے وہ اس کے نیچے آتا ہے آتومیٹک لی ٹھیک ہے ایک تو لوگ یہ دیکھتے تھے پوزیشن تو جب دیکھیں گے کہ یہاں پہ دوبارہ سے پاندرہ دس بارہ ہزار پاندرہ ہزار کی کمیونٹی ڈیلی بیسیس پہ آنا شروع ہوگی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ اس کو اب دوبارہ رننگ میں آنے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا دس پاندرہ دن لگیں گے لیکن اب دس پاندرہ ہزار کی کمیونٹی نہیں ہوگی ڈیلی کی یہ آپ دیکھیں گا ڈیلی پاندرہ دس 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 دار 20 دار لوگ بڑھیں گے کیوں بڑھیں گے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جتنے نئے پروجیکٹس ٹرون والے تھے ٹھیک ہے ان کے لوگ بھی یہاں پہ جو ٹرون میں شفٹ ہوئے تھے وہ بھی کم بیک کریں گے ٹھیک ہے واپس آئیں گے اور جو لوگ تھے نئے لوگ جو ادھر ادھر جا رہے تھے کئی نہ کئی دیکھیں فورساج جو ہے اس نے اپنا ایک سکسس کا سیمبل بنایا گیا یہ ایک سکسس ٹوری ہے دنیا میں کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹس آتے ہیں وہ فورساج کو ہی اگزمپل کے طور پر گوڑ کرتے ہیں کہ جی سیم لائک فورساج یا فورساج کی طرح کا سسٹم ہے یا فورساج سے بہتر پلان ہے یا فورساج سے ہلکا پلان ہے اس طرح کی ان کی باتیں ہوتی ہیں تو جتنے بھی لوگ سمارٹ کونٹریکٹ والے ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں جو آگئے ہیں یا جو لوگ سمارٹ کونٹریکٹ کو پلان کر رہے ہیں ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک فورساج کے حوالے سے کیونکہ اس نے اپنا سارا کچھ پروو بھی کیا گیا ہے دیکھیں جتنے بھی نئے سمارٹ کونٹریکٹ آ رہے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گلچس کوئی نہ کوئی پروبلم کوئی نہ کوئی ایشو جاتے ہیں جس کی ویسے وہ فوری طور پر یعنی کہ چند دن کے مہمان ہوتے ہیں ہفتہ دس دن پندرہ دن چلتے ہیں اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے لیکن فورساج آپ دیکھیں دبردست ماشیلہ چلتا جا رہا ہے اور اب جس طرح کی انہوں نے یہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کا پہلا سمارٹ کونٹریکٹ ہے جس نے کرپٹو کا کریڈ کارڈ بھی دینے لگے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہوئی تھی یہ نیوز اور اس طرح کی کرپٹو کی اکیڈمیز کچھ دیکھیں حالانکہ سپورس آج کو ضرورت نہیں ہے یوٹلیٹیز کی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ کمیونٹی کے لیے یوٹلیٹیز کر رہے ہیں نئی سے نہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یہ جون اور لادو جو ہیں ان کا اتنا بڑا ویژن ہے فورس آج کے حوالے سے اب دیکھیں یہ اگر میں آپ آپ کو کہوں نہ کہ میری کمیونٹی جو ہے آج اگر دو ہزار لوگوں کی ہے تین منوں میں بنی میں آپ کو کہوں دشنبر تک میری کوئی دس سے پندرہ ہزار یا بیس ہزار کی کمیونٹی ہوگی انشاءاللہ تو زائر ہے مجھے کچھ اپنی ٹیموں میں پوٹینشل نظر آ رہا ہوگا مجھے اپنی ٹیمز کی آگے ورکنگ نظر آ رہی ہوگی مجھے اپنی ورکنگ نظر آ رہی ہوگی مجھے کمپنی کے ان سے یا پروجیکٹ کی حوالے سے یا اگنی کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوگی تو میں یہ بات کروں گا تو اگر لالادو کہہ رہا ہے کہ دسمبر تک ایک کروڑ میمبر یا آگلے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون دسمبر تک وہ کہتا ہے منیمم یعنی کہ دو کروڑ میمبر ہوگا تو امیزن کریں جو لوگ آج اس میں نو لاکھ کی پوزیشن میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دس لاکی ہے بیس لاکی ہے تیس لاکی ہے ایک کروڑ کی پوزیشن میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو امیزن کریں ایک سال بعد ان کے نیچے بھی کروڑ بندہ ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی کئی پائنئرز میں آ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا اور سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ اس کو لادو کنٹرول کرتا ہے نہ اس کو ایتیریم کی بلکشن کنٹرول کرتی ہے نہ اس کو کوئی کمیونٹی کنٹرول کر سکتی ہے تو یہ دی سنٹرلائز سسٹم کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس کو کوئی نہ بند کر سکتا ہے نہ اس کو کچھ اور کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سسٹم تو ہمیں مل گیا لائف ٹائم ٹھیک ہے الحمدللہ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی سسٹم ہوا کرتے تھے ان میں کئی نہ کئی جا کے لوگوں کو ایک یہ پرابلم آتی تھی لوگوں کے ذہن میں ایک کوئیسٹن آتا تھا کہ اگر کمپنی سکیم کر گئی اس کا مالک پیسے لے کے دوڑ گیا ہم کیا کریں گے ہم کہاں جائیں گے تو مزیداری کی بات ہے کہ یہ دنیا کا وہ سسٹم ہمیں ملا گیا ہے جو without liability ہے دیکھیں ہم کسی کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو 12 سلوٹ سے لے کے آئیں بھائی آپ اس کو 0.05 سے لے کے آئیں 20 ڈالر 23 ڈالر ٹھیک ہے میکسیمم 25 ڈالر تو پچھس ڈالر کی پہلی چیز تو ہے کوئی liability نہیں ہے اور جب پچھس ڈالر سے کوئی بندہ آتا ہے آپ نے صرف اس کو working کا سمجھانا ہے کہ یہ plan کیا ہے system کیا ہے اور اس میں working کر کے آپ کیسے upgrade کر سکتے ہیں اور کیسے پیسہ کما سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم اگر ہم پوری community کی بات کریں تو اس میں ہزاروں لوگ ہیں جو یہاں سے ان چھے مہینوں میں جب سے فورس آ جائی ہے millions of dollars کما چکے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے millions of dollars کی portfolio انہوں نے بنا لی ہیں یعنی کہ thousands کی quantity میں انہوں نے ethereum earn کر لیا ہیں تو اگر ہم اپنی بات کریں میں اپنی community کی بات کروں یا اپنی پاکستان کی ہماری جو team ہے تو اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے 200-300 ethereum کما لیا ہیں چلے اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو آپ کو پتے یہ کتنے ہیں لیکن میری team میں بھی لوگوں نے اچھے ethereum کما لیا ہیں اور بہت سارے آپ کو پتا ہے ہم ڈیز بھی گروپ میں شیئر کرتے رہتے ہیں ہماری team میں یعنی کہ ان teamوں کی بات نہیں کر رہا ہے globally جن لوگوں کو جن لوگوں نے spillover سے پنی life change کیا یا اپنے پیسہ کمایا میں ان کی بات نہیں کرتا ہماری team میں بہت سارے اگزمپلز ہیں جنہوں نے without working کوئی 8 slot پہ ہے کوئی 9 slot پہ کوئی 10 slot پہ کوئی 12 slot پہ وہ اس حساب سے earning کر رہے ہیں انکمیں کما رہے ہیں اور ethereum earn کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ without referral without working لوگ یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں یہ سسٹم کی فورساج کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اگر کوئی کام کرتا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے اور جو نہیں کرتا وہ بھی پیسہ کما رہا ہے ہاں جس کی جتنی کم slot ہوتی ہیں اس حساب سے اس کو time تھوڑا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہا سکتا کہ کام یعنی کہ earning کوئی نہیں کر رہا ہر بندہ earning کر رہا ہے تو اس میں آپ کو میں سجیست کروں گا جو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کوشش کریں کہ جس طرح پہلے پہلے کمپنی میں کیا ہوتا تھا کہ applying جو ہوتی تھی وہ اپنی ڈاؤن لین کو موٹیویٹ کرتی تھی کام کے لیے اور اپنی ڈاؤن لین کو یعنی کہ ان کو ان کی پرابلم دیکھتی تھی یا ان کے پر پورا فوکس کیا ہوتا تھا لیکن یہ سکم تھوڑا چینج ہے کیونکہ دنیا بدل گئی ہے اس سکم کے آنے کے بعد اس نے پوری MLM history کا ملٹی لیول مارکٹنگ کی history کا یا پھر اپنی کرپٹو کے جو یعنی کہ affiliate program سے ان کی history چینج کی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیx بھی چینج ہوئی ہیں یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر ڈاؤن لین کو اپنی اپ لائن کو یعنی کہ ڈنڈا دے کے رکھنا پڑے گا ڈاؤن لائن نے اپنی اپ لائن کو جو ہے ان کو یعنی کہ فورس کرتے رہیں گے کہ آپ کام کریں آپ کیونکہ سیونٹی پرسن سپل آور آپ کی اپ لائن کی طرف سے آتے ہیں اگر آپ کی اپ لائن ایکٹیو ہے تو میں کہتا ہوں آپ کے اوپر ایتھریئیم کے سپل آور کی بارش ہو جائے گی سیونٹی پرسن گلوبلی جو آنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے گلوبل پول ایک بندہ 4 سلوٹ پہ اور وہ کہتا ہے مجھے سپل آور نہیں آرہے اس کی اپ لائن کام نہیں کرتی تو اس کو سپل آور نہیں آرہے وہ کہتا ہے گلوبلی نہیں آرہے تو بھائی گلوبلی چوتھی سلوٹ پہ اگر آپ اس کے سٹیٹسٹکس دیکھیں تو چوتھی سلوٹ پہ نو لاکھ میں سے کہہ لیں کہ وہی چار لاکھ بندہ چوتھی سلوٹ پہ کھڑا ہوگا تو جب گلوبلی سپل آور نکلنا ہے تو وہ ان چار لاکھ لوگوں میں سے کہیں نہ کہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یعنی کہ آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم لگے گا اور اس حساب سے آپ کو آئے گا تو اس میں سبر کریں کوئی بندہ آٹھوی سلوٹ پہ ہے تو اگر گلوبلی دیکھا جائے تو آٹھوی سلوٹ پہ تقریباً چالیس پچاس زار لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس چانسز زیادہ ہیں سپل آور آنے کے نوی سلوٹ والے ہیں تو ان کے کوئی کہہ لیں کوئی تیس پہنتیس زار لوگ ہوں گے دسوی سلوٹ والے کہہ لیں آپ کو ہی کیا نام ہے اس کا کوئی بیس پچیز زار لوگ ہوں گے ٹھیک ہے گیاروی سلوٹ پہ کہہ لیں آپ کوئی سات سے آٹھ ہزار بندی اللہ ہوں گے میکسیمم ٹھیک ہے یہ دس ہزار لوگ ہوں گے اور اگر آپ آئیں بارہ سلوٹ والے پہ تو بارہ سلوٹ والے پہ آپ دیکھ لیں مشکل سے ابھی تک جو میرے نولیج میں آئے وہ پانچ سے چھے زار لوگ ہوں گے دیکھیں پانچ سے چھے اگر آپ بیٹھے ہوں آپ پہلی سلوٹ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کہہ رہے جی مجھے سپل آور آئے گا تو میں کام شروع کروں گا تو بھائی آپ ساتھ سے آٹھ لاکھ لوگوں کے پول میں بیٹھے ہیں گلوبلی ٹھیک ہے اور اگر آپ کی ٹیم اپلائن کام بھی نہیں کر رہی تو آپ یہ حساب لگائیں کہ آپ کو سپل آور جو آنا ہے وہ ساتھ سے آٹھ لاکھ لوگوں کے اس میں سے آنا ہے ان میں آپ کمپیٹیشن میں بیٹھے ہیں اس حساب سے آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اگر آپ اپلائن کو اپنی فورس کریں یا اگر آپ کی اپلائن ایکٹیگ ہو تو جو سیونٹی پرسن کے چانس جاتے ہیں دیکھیں آپ کی فور ایجمپل میں اگر اپنی بات کروں آئیے گا آواز آ رہی ہے میری جی جی ساتھ بڑی بہترین آواز آ رہی ہے ساتھ بہت بہترین آواز آ رہی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے ساتھ سنگی اوکی اوکی اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فرس لوٹ پہ کھڑے میں ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی انکم آئے گی تو میں کام کروں گا تو بھئی ٹھیک ہے تو گلوبالی آپ کو انکم تب ہی آئے گی کیونکہ ساتھ کے آٹھ لاکھ لوگوں کے کمپٹیشن میں آپ بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی اپلائن ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میری ٹیم میں آپ امیجن کریں کہ سنگل سلوٹ کے اوپر اگر دو ازار لوگ ہیں تو شاید اس میں کوئی تین ساڑھے تین سو لوگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک تو آپ کو سپل اوور کے چانسی سیونٹی پرشنٹ اوپر سے لوگ اتنے دو تین سو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس لیے ہر بندے کو سپل اوور آتے ہیں میری ٹیم میں ہر بندہ کہتا ہے جی ہر بندہ ہیپی ہے الحمدلہ کیوں کیونکہ ان کو سپل اوور آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سپل اوور کی ریشو بھی زیادہ سیونٹی پرسنٹ ہے اور کمپٹیشن بھی تین سو لوگوں کا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو لوگ اب دیکھیں جو لوگ آٹھ سلوٹ پہ میں رکمینڈ کرتا ہوں کہ بھائی جس نے بھی اگر کام نہیں کرنا ٹھیک ہے جی جی بات پودی کریں پھر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی جی بول یہ پلیز یہ بات پودی کریں پھر پوچھتا ہوں جس بندے نے یعنی کہ کام نہیں کرنا اور وہ چاہتا ہے مجھے سپل اوور بھی آئیں تو میں رکمینڈ کروں گا کہ کمپٹیشن آٹھ سلوٹ سے آئیں آٹھ سلوٹ کا بینیفٹ کیا ہوگا آٹھ سلوٹ کا میرے ٹیم میں بھی کہہ لیں آپ مشکل سے دوزار میں سے کوئی سترسی لوگ ہوں گے ٹھیک ہے یا سو لوگ ہوں گے بڑی عدہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو سپل اوور جلدی آئیں گے ہاں جو لوگ اب دیکھیں ہماری ٹیم میں ہی لوگ ہیں جن میں سے ایک یعنی کہ صاحب ہیں انہوں نے بارہ سلوٹ کی ٹھیک ہے وہ انیویسٹر تھے ابھی تک ایک ریفرل نہیں انہوں نے دیا ابھی تک ایک ریفرل نہیں دیا لیکن کیا ہوا ان کو سپل اوور آئے یعنی کہ کتنے سپل اوور آئے ان کو دو سپل اوور آئے ٹوئنٹی فائیب گیاروی سلوٹ کے اور دو سپل اوور ان کو آئے باروی سلوٹ کے کیوں کیونکہ وہ ایک دو لوگوں کے کمپیٹیشن میں تھے ہماری ٹیم میں سے ٹھیک ہے اور گلوپلی بھی سات آٹھ ہزار کی اس میں سے تھے لیکن میں ان کا آئی ڈی بتا دے تو آپ سرچ کیجئے گا ان کا آئی ڈی ہے 283580 ٹھیک ہے اس کو آپ سرچ کیجئے گا اور آپ اس کو دیکھئے گا ان کی آئی ڈی کو کہ ان کو اور مزید کتنے سپل آور آنے والے ہیں یہ میں بتا ہوں آپ کو جس وقت یعنی کہ انہوں نے بارہ سلوٹتے سوری ان کو کم از کم کم از کم یہ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ تین سو کے قریب اتھیریم ان کو کم از کم سپل آور آ جانے اگلے ایک ڈیڈ مہا میں کیونکہ انہیں اپگریٹ انہوں نے کیا ای ڈی اپنی ٹوئنٹی نائنس میں یہ ٹوئنٹی نائنس میں یہ ٹوئنٹی نائنس کو انہوں نے اپگریٹ کیا تو ان کو چودہ تاریخ کو یعنی بارہ دن کے اندر اندر ان کو 77 78 اے ڈیڈی کیا تو شکل آور آ گئے ٹھیک ہے اس طرح ایک ڈی ہے 649176 ٹھیک ہے اس کو بھی آپ سچ کیجئے گا اس نے بھی پہلا ریفرل جوایا یہ میرے خیال سے دو تین دن ہوا ہے لگایا لیکن دو سلوٹ بھولا لگایا لیکن اس کو بھی آٹھ سلوٹ سے آیا تھا یہ ٹھیک ہے اس کو بھی کہلے کے اس نے بھی اچھے خاصے اکیرمیاں سے ان کی ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ میٹنگ کو سننے کے لیے خوشش کریے کہ یہ نیوز گوڈ نیوز جو فول سچ کے حوالے سے ہے یہ آپ میکسیموم لوگوں تک پہنچائیں اور ابھی ہمارے پاس چار پوائنچ سات دن ہیں تو جتنے بھی لوگ ہمارے جوائنٹ میمبرز ہیں جو بھی فرینڈز ہمارے سسٹم میں موجود ہیں ان کو آپ سب لوگوں کو یہ نیوز پہنچائیں ان کو بولیں کہ یہ نیوز یا یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کی جو موٹیویشن لیول ہے یا جو ایک ڈی موٹیویشن آئی ویٹی فیس کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں کیونکہ ہم سب نے کام تو کرنا ہے ادھر نہیں تو کہیں اور تو جب مرے پاس ایک اتنا بیٹھین سسٹم موجود ہے تو ہم کہیں اور کس لے جائیں میرا خیال ہے کہ اس سے بیٹر کچھ نہیں ہے اس سے بہتر بھی کچھ نہیں ہے بہت شکریہ اللہ حافظ